بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو کوششن ہے دوستو یہ اور یہ ہمیں اس دوست میں دے جائے ہمیں نہیں بلکہ اس نے پیج بک پر پوسٹ کی ہے تو دوستو یقیناً اس کی بات سہی ہے لیکن اتنا 98% نہیں بلکہ 70% تک لوگ اس کا آنسر غلط دیتے ہیں تو یہ نہیں دیس طرح کے بہت ساری کوششن ہوتے ہیں جس میں یہ جو آپریٹر ہوتے ہیں پلس ایکول مائنس دیویجن وغیرہ اس کی کوئی خاص ترکیم نہیں ہوتی تو اکثر لوگ اس سے کنپیوز ہوتے ہیں اس طرح ایک دوست نے مجھے میرے چینل پر کومنٹس بھی کی کہ ایک سال اس طرح کے ایک کوششن اس نے بھیجا تھا کہ اس کو کیسے حل کرتا ہے اگر وہی دوست یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو چھک کر لیں تو یہ صرف جو میں آج آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں تو وہ صرف اس کے لئے اپلیکیبل نہیں بلکہ آپ کے ایسے ایک پیسٹن جس میں اپریٹرز کی تعداد زیادہ اپریٹرز یہ مٹیمیدکل اپریٹرز وغیرہ ہے پلس مائنس ایکول یہ سب کو اس کو ہم اپریٹرز کہتے ہیں جس طرح اس میں دیکھیں یہاں پر یہ ڈویجن کا سیمبل لگا یہ اپریٹرز ہے اور یہ یہ والی جو نظر آنے ہیں یہ اس کو اپریٹرز کہتے ہیں تو اس طرح کی پیسٹن کیسے حال کرتے ہیں تو چلیئے دوستو ہاں دوستو یہ بتاتا چلو آپ کو کہ یہ ابھی اس نے تقریباً بارمین پوسٹ پہلے پوسٹ کی ہے اب اس کا انسر بہت سارے دوستوں نے ایک دو تین چار پانچ کچھ نے صحیح دیا اور کچھ نے غلط دیا ہے تقریباً سینوٹی پرسن لوگ اس کا انسر جو دیتے ہیں وہ غلط دیتا ہے تو آپ کو طریقہ بتا جاؤں اس کو فالو کرو گے تو انشاءاللہ اوٹالہ آپ اسی طرح کی کوشٹن کبھی بھی آپ سے غلط نہیں ہوں گے تو چلیئے دوستو اپنے کسٹن کے طرف دیکھئے دوستو یہ ہے ایک لفظ ہے ہمارے پاس انگلیش کا اس کا نام بیڈ ماس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے دوستو بیڈ ماس بیپ اور بریکٹ ہمارے پاس جتنے بریکٹس ہوتے ہیں وہ جس طرح یہ اب یہ سمال بریکٹس جو ہے یہ دیکھیں اب یہ ایکسپوننٹ ایکسپوننٹ پاور کو کہتے ہیں طاقت کو ہم کہتے ہیں 4 raised to power 2 this is ایکسپوننٹ دیویجن 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 ایم پاور ملٹیپلیکیشن ایم پاور ملٹیپلیکیشن اے پاور ایڈیشن اور ایس پاور سبٹریچن تو اب اس بیڈ ماسک کو اگر آپ یاد رکھو گے تو یہاں پر اپریٹرز کو پھر دیکھو یہاں پر لوگ غلطی کیا کہتے ہیں یہاں پر غلطی لوگوں سے اکثر طلبہ سے جو کنڈیٹس ہوتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کہ وہ بریکٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں کو پہلے ضرب دیتے ہیں اور پورز آر سکسٹین تو سسٹین ڈیوائیڈ بائی سسٹین ایکل ٹو ون تو وہ آنسر دے رہتے ہیں ون لیکن دسیز رنگ دوست یہ فور جو ہے نا یہ والا دوسرا یہ فور یہ بریکٹ کے باہر ہے اگر یہ بریکٹ کے اندر ہوتا تب یہ بات بن جاتی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ بریکٹ سے باہر ہے تو اب اگر اس کو ہم کریں پراپر طریقے سے بیڈ ماسک کی طریقے سے پہلے بریکٹ ہل کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو کیسے ہل کریں گے یہ سسٹین اپنی جگہ آگیا ٹھیک ہے اور یہ سیمبل آگیا ڈیویڈن سیمبل آگیا اب فور اگر اب اسی بریکٹ کو حمل کریں تو یہ اس کی جگہ ملٹیپلیکیشن لگا لو یہ ہو گیا بات ٹھیک ہے بیڈ ماسک کی طریقے سے بریکٹ ہل ہو گئے بریکٹ سے مومنے فور کو نکال لیا اب کیا کرنے ہے اس میں سے دیویڈن کا نمبر پہلے ہیں اس میں دیویڈن پہلے ہیں تو فور ملٹیپلائیڈ بائی ڈیوائیڈ سکسٹین ڈیوائیڈ بائی فور اگر اس کا فور ملٹیپلائیڈ بائی اور تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے سکسٹین دوستو ٹھیک ہے دوستو اس طرح کی کوششن انشاءاللہ وطالعہ اندہ آپ سے کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے اس بیڈ ماسک کو آپ نے امیشہ یاد رکھنا ہے بیڈ ماسک بریکٹ ایکسپنینشن ڈیویڈن مجھوٹیگیشن اڈیشن اینڈ سبسٹریکشن دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جب پسند آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرکی ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو فور وچین